دوستو بھارت سرکار کی یوجنا آئیشمان بھارت کے انترگت آئیشمان کارڈ بنا کر دیا جاتا ہے جس کے انترگت آپ کا پانچ لاکھ روپے تک کا علاج یا چکتسہ مفت کی جاتی ہے یا سرکار کے دوارہ کی جاتی ہے ایسے میں اگر آپ بھی یہ کارڈ بنانا چاہتے ہیں لیکن لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو پھر کیسے وہ کارڈ آپ بنائیں گے آج کے ویڈیو میں ہم اس پورے پروسس کو سمجھنے والے ہیں ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اس پورے پروسس کو سمجھنے کے لیے ہم لائیو یہ پروسس کر کے دیکھیں گے اس کے لیے چلنا ہوگا ہمیں ہماری کمپیوٹر سکرین پر تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آگئے ہم اپنی کمپیوٹر سکرین پر اور یہاں پر ہم آفیشل ویب سائٹ پر آگئے ہیں جہاں آئیشمان بھارت پر آپ کا جو کارڈ ہے اس میں آپ کا نام جوڑا جائے گا آفیشل ویب سائٹ پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو دو طرح کا آپشن ملیں گے لاغن کرنے کے لیے ایک بینیفیشری دوسرا آپریٹر اس کے لیے آپ کو اپنا موبائل نمبر یا انٹر کرنا ہے ویریفائی پر کلک کرنا ہے ویریفائی پر کلک کرنے کے بعد اوٹی پی آئے گا آپ کے موبائل نمبر پر وہ اوٹی پی آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے نیچے کیپچا فیل کر کے لاغن پر کلک کر دینا ہے جیسی لاغن پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے آئیشمان بھارت کے اس پروٹل پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو اپنا اسٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کیم آپ کو پی ایم جے وائی سیلیکٹ کرنا ہے ڈسٹرک آپ کا جو ڈسٹرک ہے وہ ڈسٹرک سیلیکٹ کرنا ہے پی ایم جے وائی کے دوارہ آپ اپنا نام ایڈ کر سکتے ہیں اس میں مالیچہ پی ایم جے وائی میں آپ کا نام ایڈ نہیں ہے اور آپ کے فیملی میں کسی بھی میمبر کا جیسے آپ کے ماتا پیتا یا کسی اور انہیں صدد سے کا نام ایڈ ہے تو اس کے دوارہ آپ کیسے اپنا نام جوڑ سکتے ہیں آج کا ویڈیو اسی وشے پر ہے اب ہم آگے ڈسٹرک سیلیکٹ کر لیتے ہیں سرچ بائی میں آپ چاہیں آدھار کارٹ سے کر سکتے ہیں آپ اپنا آئیشمان کارٹ کے نمبر سے کر سکتے ہیں سرچ بائی میں فیملی آئیڈی سے کر سکتے ہیں آدھار نمبر سے کر سکتے ہیں نام ہے لوکیشن ہے یا پھر رولر یا آربن جو بھی ہے اس سے کر سکتے ہیں پی ایم جے وائی آئیڈی ہے اس سے کر سکتے ہیں ہم یہاں پر لوکیشن رورل سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں اپنا جو ڈیٹیلز ہے وہ فیل کر کے سرچ کر دیتے ہیں سرچ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ڈیر ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی جس میں کارڈ کا اسٹیٹس کہیں پر دکھایا جائے گا آپ کو تو اس میں آپ کے فیملی میں کسی بھی میمبر کا نام آپ کو اس میں مل جائے گا چیئے اس میں آپ کے پٹا کا نام ہو ماتا جی کا نام ہو کوئی بھی فیملی میمبر اس میں ہو سکتا ہے اس میں چیک کر لیجے اس میں آپ پر کس سرسے کا نام اس میں ہے تو ملجے آپ کے کسی پریوار سرسے کا نام یہاں پر ہے تو یہاں پر نام کے آگے آپ یہاں دیکھیں گے EKYC status verified card status approved ہوگا اور action کے آگے یہاں پر download کا نشان دیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں گے unidentified ہے تو پھر اس کو آپ اپنے آپ سے نئی بنا پائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس operator ID ہونی چاہیے تب ہی آپ اس جیجے اس کو complete کر پائیں گے اس کے علاقہ آپ نیچے دیکھیں گے تو identified یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے اس case میں جہاں پر identified لکھا ہوا آ رہا ہے وہاں پر آپ اپنے آپ سے یہ بنا پائیں گے تو اگر آپنا نام جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پریوار کے کسی بھی صدستے کا نام اسمار add ہے تو یہاں پر download card کا آپ کو button ملے گا اس پر آپ click کر دیجئے اس میں آدھار کے last result آپ کو دکھیں گے جن کا نام ہے ان کا آدھار اس پر verify پر click کر دیجئے verify کرنے کے بعد نیچے آپ کو consent دینا ہے allow کر دیں گے allow کرنے کے بعد آپ اس میں کیسے authenticate کرنا چاہیں گے آدھار OTP, آدھار fingerprint یا پھر آدھار Irish تو سب سے simple ہے آدھار OTP اس پر click کر دیجئے click کرتے ہی ان کے آدھار سے جو mobile number link ہوگا اس پر ایک mobile OTP جائے گا وہ OTP آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے آپ کو beneficiary کا mobile number بھی پھر نیچے یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے authenticate پر click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی card بنے ہوئے ہیں آپ کے family میں وہ سارے card یہاں پر show کرے گا آپ چاہیں تو یہاں پر select کر کے آپ easily یہ سارے card download بھی کر سکتے ہیں ہمیں download نہیں کرنا ہے ہمیں اس میں نام جوڑنا ہے تو اس کے لئے آپ اوپر دیکھیں گے تو اوپر ایک option مل جائے گا آپ کو add family member کا اس پر آپ click کر دیجئے click کرتے ہی سب سے پہلے یہاں پر آپ کو KYC details دکھائی دے گی جن کے مادیم سے آپ اپنا نام جوڑنا چاہ رہے ہیں ان کا نام یہاں پر لکھا ہوگا اور اس کی پوری detail ہوگی یہاں پر آدھار نمبر اور address وغیرہ سارا کچھ یہاں پر ہوگا تو پہلے ہمیں authenticate کرنا ہوگا جن کے through آپ اپنا نام جوڑنا چاہ رہے ہیں تو ہم پہلے authenticate کریں گے authenticate کرنے کے لئے آدھار OTP, fingerprint یا Irish scan آپ کے پاس کوئی بھی detail چاہیے تو ہم OTP کے دوارہ کر لیں گے simple ہوتا ہے تو وہاں پر ان کا آدھار نمبر ہے verify پر click کرنا ہے consent دینا ہوگا یہاں پر allow کر دیں گے allow کریں گے تو OTP ہمیں یہاں پر fill کر دیں گے OTP verify ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی میمبر کی detail یہاں پر بھر دیں گے تو یہاں پر میمبر کا نام ڈالنا ہے آپ نے جو بھی نام ہے وہ نام ڈال دیجئے یہاں پر ان کا gender کیا ہے وہ gender ڈال دیجئے ان سے relation کیا ہے جو family کا wife ہے husband ہے بیٹا ہے وہ سارا کچھ relation جو بھی ہے وہ یہاں پر ڈال دیجئے تیسارے جو relation ہیں ان سب کے نام آپ اس میں add کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کی date of birth جو ان کو آپ add کر رہے ہیں ان کا date of birth add کر دیجئے date of birth add کرنے کے بعد select id type میں آ جائیے یہاں پر آپ کو id دینی ہے چاہے birth certificate ہو marriage certificate راشن کارڈ ہو یا ان میں سے کوئی government certified list of members جو بھی آپ کے پاس available ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ہم یہاں پر ہم نے birth certificate select کر دیا ہے اس کے بعد enter id number تو id number یہاں پر ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو id upload کر دینی ہے upload کرنے کے بعد نیچے آئیں گے ہمیں authenticate کرنا ہے تو ہمیں آدھار otp سے ہی authenticate کریں گے تو ہم نے آدھار otp click کر دیا نیچے آپ کا آدھار number fill کرنا ہوگا اور verify کر دینا ہے یہاں پر آپ نے permission دینی consent دینی allow کرنا ہے allow کرتے ہی یہاں پر اس mobile number پر ایک otp جائے گا جو اس آدھار سے link ہوگا وہ otp یہاں پر fill کرنے کے بعد آپ دیکھیں processing ہوگا اور process ہونے کے بعد آپ اس page پر آ جائیں گے تو آپ کے kyc کے آدھار پر یہاں پر پوری details آ جائے گی یہاں پر photo دکھا رہا ہے 100% match دکھا رہا ہے لیکن یہاں پر آپ ایک capture live photo capture کر دیجئے click کریں یہاں پر آپ کے پاس اگر pc سے کر رہے ہیں تو web cam ہونا چاہیے laptop میں camera ہوتا ہے یہاں پر آپ click کریں گے capture کیجئے اور یہاں پر proceed پر click کر دیجئے proceed پر click کرنے کے بعد یہاں نیچے آئیں گے تو کچھ detail additional یہاں پر دینی ہے اگر mobile number ہے تو یہاں ڈال دیجئے verify کریں گے otp آئے گا otp verify کر دیں گے اس کے بعد date of birth ہے relation ڈالنا ہے pin code ڈالنا ہے state automatically لے لے گا district ہے اور urban یا ruler جو بھی آپ کا آتا ہے grammy ڈاک شہری شیطر وہ ڈال دیجئے اس کے بعد سب ڈسٹک جو ہے وہ ڈالیں گے village آتا ہے تو village ڈال دیجئے جو بھی ڈیٹیل ڈال کے submit پر click کر دیں گے submit پر click کرتے ہی آپ کے request یہاں پر add ہو جائے گی request add ہونے پر generally یہ کچھ ہی سمیہ میں ڈیٹیل ڈ ایڈ ہو جاتی ہے کبھی کبھی 10 سے 15 minute میں یا ایک گھنٹے میں ڈ ہو جاتا ہے اور کسی کسی condition میں 24 گھنٹے کا سمیہ بھی لگ جاتا ہے تو جب آپ کا یہ verify ہو جائے گا تو verify ہونے کے بعد یہاں پر آپ کا approve آ جائے گا اور approve کے بعد سامنے یہاں پر آپ کا download کا نشان آ جائے گا جیسے ہی آپ کا یہ approve ہو کے download کا نشان آ جائے گا تو وہاں پر آپ اس کو download کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈیٹیل آپ کی اس میں mismatch ہوتی ہے تو اسی condition میں آپ کا یہ approve نہیں ہوتا ہے otherwise یہ simply approve ہو جاتا ہے download کرنا چاہتے ہیں download پر click کر دیجئے آدھار نمبر کے سامنے verify پر click کر دیجئے consent دے کر allow کر دیجئے نیچے آدھار OTP کے دوارہ verify یا authenticate کرنا ہے اس کو کر دیجئے نیچے یہاں پر OTP ڈال دیجئے جو آدھار سے link ہے mobile اس پر آپ beneficiary کا mobile number یہاں پر ڈال دیجئے اور authenticate پر click کر دیجئے تھوڑا سا wait کریں گے تو یہاں پر آپ کا card آ جائے گا اور download ہو جائے گا اگر آپ سبھی کا download کرنا چاہتے ہیں جیسا پہلے بتایا select all کیجئے اور یہاں پر download card پر click کر دیجئے download کرتے ہی آپ میں سبھی کے جو آئشمان card ہیں وہ download ہو جائیں گے دوستو یہ تو تھا آپ آئشمان card بنا سکتے ہیں اگر آپ کا list میں نام نہیں ہے پھر بھی آشا کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا جانکاری آپ کے کام کر رہی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا آج کے ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسی کسی نئے information کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند ملتے ہیں پسند نگ مش دید